اے گائز ویلکم بیک تو ماں چینل آج ہے ہماری مائن کرافٹ سیریز کا پارٹ فورٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں میں آپ لوگ کے میں نے جب اپنی لاسٹ ویڈیو بند کی تھی اس کے بعد بھی میں نے کافی گروئنگ کی تھی اتنی کوئی خاص نہیں کی تھی لیکن آج ہم کریں گے میں جب آف لائنگ کھیل رہا تھا تب مجھے اپنے گھر کے جام پہ میں چھوٹی سی کیو بنائی تھی نا یہ جگہ پہ وہاں پہ مجھے بہت بھڑی والی کیو مل گئی اس کے اندر ہی تو میں نے کہا اب دیکھتے ہیں وہ پھر تو میں نے آئیرن کے کچھ ٹول بنا لیے یہ پچھلی ویڈیو میں بنای ہوئے تھے اور میں نے ایک آئیرن آرمر بنا لیے بس اس کی لیگنگ رہ گئے میرے پاس چار آئیرن تھے کچھ ایک دو آئیرن کم پڑھ رہے تھے تو ابھی ہم سر اپنا کھانے سے کک کر لیں کیونکہ امرجنسی کا ٹائم یہ سٹک ہی تھا یہ کافی کام آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بار میں چار پانچ ہماری ہنگر فل کر دیتا ہے یہ سپائیڈر کو مارکہ مجھے سپائیڈر آئی اور ملا ہے چلو ہم چلتے ہیں فلحال یہ مائن جہاں پہ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ سپائیڈر کو مارکہ مجھے بھی سٹرنگ کو چھنی چاہیے ابھی مائن میں ہم لوگ چلتے ہیں مجھے ایک چیز کیا دی وہ میں پہلے کر لوں ہاں میں باپا پیس آ گیا ہوں میں جب اتھا نا وہ فلین کھیل رہا تھا میں نیچے گیا تھا اور اپنی ساری ٹورچ اتار کے واپس لے تھا میں نے کہا تھا اب اس کا کیا کامل لیکن پھر مجھے آ دیں میں نے آپ لوگ کو بتو دکھانے اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں جہاں پہ آئرن بھی تھا مجھے اچھا تھا یاد آ رہا تھا کہ یہاں پہ آئرن بھی ہے یہاں سے کوبل سٹونیں کام کرتے ہیں اتارتے ہیں اور ادھر لگا دیتے ہیں اور یہاں سے بھی آئرن کلکٹ کر لیتے ہیں میرا میری لیگنگس تو بن نہیں جائے گی میرے خیال سے لیگنگس آرام سے بن جائے گی اتنے اسمان سے مجھے ٹوٹل تین آئرن مل گیا چار گھٹ پہ تھا میرے خیال سے پانچ یا پانچ چاہیے ہوتے ہیں میرے خیال سے لیگنگس بنانے کے لئے تو بہت ہوں گے اتنے آئرن اناف ہوں گے ہمارے لئے اب فلال ہم چھوٹے موٹے باگے کام کر لیتے ہیں دیکھوں کتنے چاہیے ہوتے ہیں مجھے لیگنگس کے لئے آئرن تین اور چاہیے نہیں چار اور تین پورا پورا آئرن چلو چلو تو ابھی ہم زیہ ویلیجرز کے سارے ہاؤسز چیک کر لیں اور آج ہم مائن کو پورا ایکسپلور کر لیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے ہم پہ ایکسپلور کریں گے اسے یہ بلیک سمیت ہوتے ہیں میری حال سے اس کا ہاؤس ہے یہ اور ہم جو روئنگ پورٹل ہے نا اس کو بھی ٹھیک کر کے نیدر میں جائیں گے اس ہاؤس میں تو ایک چیسپ ہوتی ہے اوپر کے سائیڈ ہوگی بریٹ ملی ہے پوٹیٹو ملے ہیں اور ریبو ملے ہیں ایپل خوکس ایپلنگ بھی لے لیتے ہیں کام آئیں گے کیونکہ میں نے اپنا گھر بہت مشکل سے پورا کیا کیونکہ مجھے کہیں سبھی ووڈیں ملے ہیں پھر میں بہت دور کیا ووڈ لینے کے لئے کچھ کھانا کھائیں اور ہم چلیں آگے ابھی ہم را کے جا رہے ہیں اس گھر کو دیکھ رہے ہیں اس گھر میں تو کچھ نہیں چاہے لیکن ہاں ہنے پہ لے لیتے ہیں اور آج اس وڈیو میں آپ کو کریپر سے بچنے کی ایک بہت فنٹاسٹک بتانے والا ہوں ٹھیک جس سے کریپر آپ کو زیادہ سے زیادہ ہاف ہارٹ کا ڈیمج دے گا زیادہ سے زیادہ کم نہیں دے سکتا اس سے یہ میری گرانٹی ہے ایک ہاف ہارٹ کا دے گا اس سے کم دے ہی نہیں سکتا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیلال بھی ہم نے تقریبا سر یہ بل توڑ لی ہیں اب اس گھر کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا ہے یہ گھر میں بطن کچھ ہوگا ہے یعنی یہ بیٹ ڈا ہے یہ چیئر ٹیبل بنائی ہوئی ہے اور اوپر کچھ بھی نہیں ہے چلو یہاں پہ بڑھ کے اوپر چلاؤں مارو اور اب واپس چلو اب ہم ذرا یہ ہاؤس مجھے اچھا لگتا ہے اس میں ہماری کافی حد تک کی محنت بات جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت ہے نام میں بھول گئوں اس کا وہ نام ریکھ لیں گے یہ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم پوشن وغیرہ کافی کرافٹ کر سکتے ہیں اور وہ کام بھی بڑھاتے ہیں یہ ہم لگا دیتے ہیں برک برنگنگ سٹینڈ اب ہم اپنی لیگنگ بنا لیتے ہیں یہ ہماری لیگنگ سٹینڈ پورا پورا ایرن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے پورا پورا یہ ہے میرا پورا ایرن آرمر کمپیٹ ہو چکا ہے سلال رات ہو گئی ہے مونسٹر ہمارے گھر کے باہر ہے یہاں پہ ایسنگ سو کھل ہوگا ہاں ابھی میں پہتا ہوں کریپر سے بچینے کی بیسٹ ٹرک اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کے آگے بلوک فٹ کر دینا ہے اور پھر آپ کو یہ دیکھیں مجھے ایک ہاف ہارڈ کا ڈیمیج بھی نہیں ہوا یہ اس کا بڑا فائدہ ہے اس ٹرک کا ابھی ہم فیلحال گھر میں جا کے سو جاتے ہیں باقی کا کل دیکھ لیں گے جو بھی کرنا ہوئے اور جو اب ہوگا اس کا پارٹ فائف فیفت پارٹ ہوگا اس میں ہم بس گھر کو فوکس کریں گے گھر کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں گے گھر کو اپنے ہاؤس کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں گے بڑا چھ رہے گا مجھے آواز آ رہی کھہر بھی ہم یہ کمپلیٹ کرتے ہیں اوہ شٹ کریپر پھوٹ گیا یار یہ کریپر کا یہ مسئلہ پیچھے سے آ جاتے ہیں پھوٹ جاتے ہیں ایک اور کریپر ہے کچھ بھی یار اسے کئی دور جا کے اوہ شٹ پھوٹ گیا اسے کئی دور جا کے بلاسٹ کرواتے ہیں تاکہ تاکہ یہ مسئلہ نہ کرو یہ کیا تھا ایک بلوک وارٹر میں بہت بچوں ہوں بھی نہیں تو وارٹر میں یہاں پہ ایک بلوک لکھایا تھے ابھی بھی ہاف ہارٹ کار ڈیمیج بھی نہیں ہوگا اب اس زیادہ سے زیادہ ایک ہارٹ کار ڈیمیج ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور یہ ہارٹ کار جو ہے نا ہارٹ کار وال لوگ ان کے لئے بھی بہت اچھو ٹرک ہے کہ یہ کر لیں ابھی ہم فیلالیاں سے سارا کول مائن کر لیتے ہیں یہ آخری پیس آگیا میں نا یہ ویڈیو کو چھوٹا بنانے کے لئے نا کافی سین جو ہوتے ہیں نا انہیں نا کٹ کر دیتا ہوں جو فال ٹو کے سین ہوتے ہیں انہیں میں کٹ کر دیتا ہوں اور ابھی فیلال ہم یہاں پر چیسٹ میں اپنا سارا سمان رکھوا دیتے ہیں اب تک میں نے گولڈن پیکیکس چلا کے نہیں دیکھی چلا کے نہیں دیکھی یہ بھی چلا لیں گے ہم دیکھیں گے اگر کام ہوا تو فیلال ابھی ہم یہاں پر اپنی ساری اوک سیپلنگ مرکل سے چار کا نہیں ہوتا آئی آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ چار کا ہوتا ہے ابھی فیلال ہم اچھی طرح یہاں پر سیپلنگ لگا دیتے ہیں اوک سیپلنگ یہاں پر بھی ایک لگا دیتے ہیں ایک نیچے بھی لگا دیتے ہیں اور یہاں کی گراس اٹھا دیتے ہیں اور ایک سیڈ بھی مل گئی ہم اپنے ایک فارم بھی بنا لیں گے فارم بنانا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے اس ویڈیو میں میرے پاس کافی سارا سمان رکھا ہے تقریبا اب ہم اب ہم اب ہم ذرا چلتے آنگے کے کام کے لئے مائننگ کرنے کے لئے چلتے ہیں اب ہم یہ ہم آگے واپس میں چیف سی جگہ پہ اب ہم کر دیتے ہیں آنگے چلتے ہیں یہاں پہ ہم اور چیز لگا دیتے ہیں مجھے زومبیز وغیرہ کبھی نہ واضح آ رہی ہیں کافی گرس میں آپ کو یہ بتا دوں آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ لوگ کو واضح کیوں نہیں آ رہی ہیں میں پہلے ویڈیو نہ توں بانوے سے ڈب کر کے نہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتا ہوں یس ایسا ہی کرتا ہوں میں اوکے گائز یہ کریپر ویلیجر زومبی زومبی نیچے اکٹھے ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھی ہم ادھر چلتے ہیں نیچے چلتے ہیں اور گائز مجھے پورے دو گھنٹے لگے کیف کے اندر خپتے ہوئے پورے ٹو آورز اور یہ سارا بسمان اکٹھا گیا انیس ڈائیمنڈ بس دو تین گھنٹوں میں اور میں پھر تھکھار کے واپس آگئے وہ سین میں نے کٹ کر دیا ہاں پتہ نہیں ہوا میری بریڈ بھی نہیں کم ہوئی نا مجھے بھوک لگی اتنی ادھر مجھے بڑا اپسوس ہو رہا ہے اتنی زیادہ محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوا میں پورے دو گھنٹے تک اسی امید میں را کے کچھ مل جائے گا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں یہ ملا تو میں لے آیا ہوں اب جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے برحال پارٹ فیفت میں ہم پورے گھر کو اپگریٹ کر دیں گے اب یہ ہم اس جگہ کو آپ سے بند کر دیتا ہے کیونکہ مجھے بھی اس جگہ پر بہت گسا آ رہا ہے دو گھنٹے کی لگا تر محنتی در ملا کچھ نہیں مجھے چلو اب یہ بلوک توڑتے ہیں اور ادھر لگا دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم اس پورا پورا بلوک کر دیتے ہیں اور یہ لاسٹ بلوک ہے اب ہم واپس اپنے گھر چلتے ہیں ہمارے پورے پورے فور ٹریز بھی اپ چکے ہیں گروہ کر چکے ہیں لیکن میں نے ایک چیز پہ بھی نوٹیس نہیں کیا تو میں نے جب بعد میں نوٹیس کیا نا بھائی ان ٹری کے اوپر بی کا ہاؤس ہے مطلب کہ اگر میں توڑوں گا نا تو کام خراب ہے لیکن میں نے پہنچا کیا کیا نا توڑیں گے بائی بائی